اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹروے پہ جو فرنیچر ہوتا ہے روڈ فرنیچر اس کے بارے میں اور ان کے فیچرز بھی بتاؤں گا کہ وہ کس کام آتی ہیں اور کس طرح ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ موٹروے پہ مقصوص انٹری اور ایکزٹ ہوتی ہے تو اس لیے موٹروے کو ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے سائیڈوں سے تاکہ کوئی جانور وغیرہ یا کوئی انسان پیدل شخص چلنے والا ہی بھی روڈ کے اوپر نہ آپ آئے اس کے لیے جو سائیڈ میں دونوں اطراف میں فینس لگی ہوتی ہے یہ جو آپ کو جالی نمہ یہ نظر آ رہی ہے اس کو فینس کہتے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے اس طرف تو یہ ہوتا ہے جو حصہ یہ درمیان والا یہ ہے ورج یہ جو ورج ہوتی ہے یہ سمود سرفیس ہوتا ہے اگر ان کیس آپ کی گاڑی یا کسی کی بھی گاڑی آوٹ آف کنٹرول ہو کے نیچے آ جاتی ہے اور اس جگہ پہ گاڑ ریل بھی نہیں ہے گاڑ ریل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے اگر وہاں پہ گاڑ ریل بھی نہیں ہے تو آپ کی گاڑی یا کسی کی بھی گاڑی جو آوٹ آف کنٹرول گئی ہے وہ نیچے آ جائے گی گر جائے گی ورج میں تو ورد جو ہے وہ تھوڑا سا سمود سرفیس ہوتا ہے مٹی وٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ بنسبت روڈ کے جلدی رک جاتی ہے اور مزید نقصان سے بچ جاتی ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو یہ ہے جی گارڈ ریل گارڈ ریل یہ اوچائی والی جگہوں پہ یا جہاں پہ موڑ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ لگائی جاتی ہے تاکہ اگر کسی کی گاڑی آوٹ آف کنٹرول جاتی ہے تو وہ اس سے ٹکرا کے وہیں پہ رک جائے نیچے نہ گرے کیونکہ اگر اوچائی سے نیچے گرے گی یا موڑ میں سے نیچے گرے گی تو اس کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے گاڑی کو بھی اور انسانی جان کو بھی تو اس لیے یہ اوچائی والی جگہوں پہ خاص طور پہ یا موڑوں وغیرہ پہ لگائی جاتی ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم اس طرف آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہارڈ شولڈر ہارڈ شولڈر ان کے حصف امرجنسی اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا کوئی آپ کی گاڑی میں مسئلہ ہے ٹائر چیک کرنے کے لئے آپ رکھتے ہیں یا مثال کے طور پہ گاڑی کی ہوا آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ کم میں یا ہیٹ اپ ہو گئی یا کسی بھی صورت میں اگر آپ کو رکنا پڑتا ہے تو آپ موٹر پہ ہمیشہ ہارڈ شولڈر پہ ہی رکھتے ہیں ہارڈ شولڈر کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس فیڈ اچھا اس کے بعد آتی ہے یہ یلو لائن یلو لائن جو ہے یہ ہوتی ہے مارجنل اسٹرپ اس کو کہتے ہیں یہ دونوں اتراف لگی ہوتی ہے دوسری طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے ان دونوں کے درمیان کیریج وے ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کی گاڑی کیریج وے پہ ہی چلتی ہے آپ ہارڈ شولڈر پہ گاڑی نہیں چلا سکتے ہارڈ شولڈر صرف امرجنسی میں رکنے کے لئے ہوتا ہے آپ کیریج وے پہ گاڑی چلاتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم اس طرف آ جائیں تو یہ کیریج وے ہے یہ جو وائٹ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں وائٹ لائنز لینز کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں یعنی فرسٹ لینز سیکنڈ لینز اور تھرڈ لینز کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں اور اگر یہ وائٹ لائن مسلسل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور ٹیک نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ مسلسل نہیں ہے تھوڑا تھوڑا اس پیس چھوڑ کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی کو اوور ٹیک کر سکتے ہو ایک لینز سے دوسری لینز میں آپ جا سکتے ہو اگر یہ جو یلو لائن ہے یہ بھی اگر سنگل ہے تو یہ ہوتی ہے نو پارکنگ لائن اگر یہ ڈبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نو سٹاپنگ لائن ہے یعنی ڈبل پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت وہاں پہ نہیں رک سکتے کیک ہو گیا جی اور نو پارکنگ لائن اس کے بعد آجاتے ہیں وہ بھی دوسری طرف بھی یلو لائن ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہ کریش بیریئر کریش بیریئر جو ہے یہ اس کو نیو جرسی بیریئر بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیوائیڈر ہوتا ہے دونوں طرف آمنے سامنے آنے والی ٹریفک کو ڈیوائیڈ کرتی ہے ابھی جس طرح یعنی ون بے کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول جاتی ہے تو کریش بیریئر سے ٹکرا کے دوسری طرف نہیں جا سکتی ہے کریش بیریئر اسی کام آتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو دوسری طرف جانے سے رک جائے اور اس کا جو شیپ ہوتا ہے یہ ایف شیپ ہوتا ہے نیچے سے تھوڑا سا وائیڈ ہوتا ہے اوپر سے تھوڑا سا نیرو ہوتا ہے اور گاڑی جو ہے آپ کی اس میں لگ کے پھر تھوڑی سی گھوم کے اپنے کریش بی پہ آ جاتی ہے دوسری طرف جانے سے رک جاتی ہے بچ جاتی ہے کیونکہ اگر دوسری طرف جائے گی تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ جو دوسری طرف سے سامنے سے آنے والی ٹریفک ہے اس سے ٹکرا سکتی ہے مزید نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو یہ جو ہے کریش بیریئر اس کا بہت زیادہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ جو اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں انٹی گلیئر شیٹس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دوسری طرف سے آنے والی گاڑیاں ہیں اگر وہ ہائی بیم پہ آ رہی ہیں تو وہ آپ کو نہ لگے یعنی سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دوسری طرف سامنے سے آنے والی ٹریفک کو وہ تنگ نہ کریں یہ اس لیے انٹی گلیئر شیٹس لگائی جاتی ہے تو جی میرا خیال یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے یہ جو پارٹس ہیں روڈ کے موٹروے کے اور ان کے فیچرز ہیں وہ کس کام آتے ہیں اور لاسٹ بٹ نار دلیسٹ یہ جو آپ کو جھوپڑی سی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ابزرویشن پوائنٹ یہ عام عوام کے رکنے کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یہ موٹروے پولیس ہائیوے پولیس وغیرہ کے رکنے کے لیے ہوتی ہے یہاں سے بیٹھ کے ٹریفک کی ابزرویشن کر سکتے ہیں ٹریفک کو ابزرو کر سکتے ہیں تو یہ جو عام عوام ہے یہ آ کے یہاں پہ جو رک جاتے ہیں یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور خطرناک بھی ہے خاص طور پر رات کے ٹائم اگر یہ کسی سنسان علاقے میں تو عام عوام کے لیے خاص طور پر موٹروے ایم فائیو پہ ہر تیس کلومیٹر میں سروس ایریاز اور ریسٹ ایریاز آپ کو مل جائیں گے ہر تیس کلومیٹر میں تو آپ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ وہیں پہ رکیں چلیں جی پھر نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ thank you very much